ایک دن نا ایک نبی پاک بارکہ میں شخص آیا اس نے کلمہ پڑھا قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا اس نے آکے نا حضور علیہ السلام کی بارکہ میں کلمہ پڑھا بنو سلیم قبیلے سے اس کا تعلق تھا نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اس کی مالی حالت پوچھی تو اس نے لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں تین ہزار لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مرد کرو بھئی حضرت سعید بن عبادہ اٹھے تو انہوں نے نا اس کو کہا کہ میری اونٹنی بار کھڑی ہے تو یہاں سے اٹھ کے چل میں اونٹنی تجھے دیتا ہوں مولا علی شیرِ خدا اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا فرمایا میں نے کالی خریدا ہے یہ میں تمہیں توفے میں دیتا ہوں حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی فرمایا اسے سواری بھی مل گئی کپڑے بھی مل گئے اس کے کھانے کا بندو بس کھا رہی پتہ کر کس در میں کھانا ہے تو لا حضرت سلمان فارسی کہتا ہے میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے میں بڑی میں نے دستک دی سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی ہی جناب فاطمہ ترزارہ سے میں نے اس کی ایک بندہ آیا ہے کلمہ پڑھا ہے اور وہ کہتا ہے تین ازار آدمی میرے قبیلے میں اور سب سے غریب میں ہوں تو اممہ جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالی نے انہیں اونکشنی دے دی ہے اب وہ حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شہرِ خدا نے دے دیا ہے تو ہمارا تو حصہ پڑ گیا تو فرمانے لگی بھئی میرے ساتھ کیا مطالبہ بتاؤ جلدی کرو کہا کھانا نہیں کھایا اس نے تو آپ فرمانے لگی کھانا دیتے حضرت سلمان فارسی کہنے لگی اممہ جی کھانے میں کیا ہے تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں تین دن ہو گئے اس نے روٹی نہیں کھائی پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے تین دن سے نہیں کھایا پھر بھی بڑا کچھ ہے پھر بھی ہم نے جو کھایا ہے اور باقی کا سالن فریج میں رکھا ہے پرسوں والا بھی فریض ہوا پڑے شام کی سبزی آ گئی کسی نے پوچھا حال کیا کہتے ہیں سب سے غریب میں بڑا مانا بندہ ہوں رو پڑیں گے پریشان کہا بچوں نے تین دن سے روٹی نہیں کھائی پرسلوان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے بڑا کچھ ہے تو کہا اممہ جی پھر کرنا کیا ہے فرمائے تو ٹھہر تھا میں بتاتی ہوں ایک کمبل پڑھاتا تھا بس طرح سمجھ لیں موٹا اوڑنے کا خدر کا حضرت فاطمہ جلدی سے لائی فرمانے لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا یہ ہماری گلی کے کونے پہ دو چار گھر چھوڑ کے تو ایک یہودی ہے اس کا نام شمعون ہے وہ اس طرح کی چیزیں گروی راک کے یہاں خرید کے تو پیسے بھی دیتے تھے جاؤں بھی دے دیتے تھے گندم بھی دے دیتے تھے سرکہ اور خجورے میں اسے دے آ اور وہ جو سمان دے وہ میرے پاس لا اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لئے بند بس کروں پتہ نہیں بچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے پتہ نہیں بچارہ اپنے بچوں نے تین دن سے روٹی نہیں کھائی لا نا درہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا کہ میں آپ کا مستر لے جاؤں یہ کمبل لے جاؤں تو فرمانے لگی یوکم ہے میرا تو جانا پڑے گا حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمون یہودی کے پاس گیا میں نے کہا یہ کمبل لو چاہے تو نگت پیسے دے دو سامان خرید لیتے ہیں اور چاہے تو اناد جاؤں سرکا کھجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے بڑا شاندان ہے بڑا خوشبو والا ہے تو کہا یہ مولا علی کے درزیہ ہے باک بی بی نے دیا ہے کہ اس کو گروی رکھ لو اور میمان کے لئے کچھ دے دو کہا میمان کونسا کہنے لگے حضور کے پاس آکے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے اس کو روٹی دینی ہے تو وہ شمون جہودی کہنے لگا میں بھی تورات پڑھا کرتا تھا تو آج ہی صویرے میں نے پڑھا ہے آج ہی صویرے پڑھا ہے ابھی پڑھا ہے میں بڑی تے سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پر پڑھتا ہی رہ گیا مکندر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے میں پیاسا ہی مرنے لگا تھا آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر بانگ کے دوسروں کی مدد کیا کرے گے یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے اور ابھی تُو نے مجھے اس کا نظارہ کھرا دیا ہے کہا جنے لگا یہ چادر بھی لے جا چون بھی لے جا سرکہ بھی لے جا آٹا بھی لے جا کھانا بھی لے جا اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نگت بھی لے جا اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے اور انہیں کہنا کہ مجھے پتہ ہے آپ قبول نہیں کریں گی پر قبول کر لے وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہو میں اسلام بھی قبول کرتا ہوں